مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے اسلام علیکم ناظرین آج پانچ مہرم ہے اور آج کی تاریخ جنابِ عونو محمد سے منصوب کی گئی ہے ایسے دیکھا جائے تو شہادتیں دس مہرم یعنی روزِ آشورہ کے دن واقع ہوئی تھی مگر ایک دن ہر شہدہ کا ماتم کرنا ممکن نہ تھا لہٰذا ہمارے بزرگوں نے مختلف تاریخوں کو الگ الگ شہدہ سے منصوب کر دیا تاکہ ہم ہر ایک شہید کا ماتم دل کھول کر کر سکیں دل کھول کر رو سکیں اور جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بارگاہ میں ان کا پرسہ پیش کر سکیں جب مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تو جنابِ زینب نے قافلے میں اپنے فرزندوں کو اپنے ہمراہ لے لیا تاکہ وہ اپنے بھائی امام حسین پر اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر سکیں انصار اور اصحاب کے قربانی کے بعد سب سے پہلے قربانی جنابِ عنو محمد کی پائی جاتی ہے خواہر تدھی فاطمہ رزوی نے کیا خوب کہا ہے یہ ہے فرزندِ علی ایک محمد ایک علی ایک طبیعت میں لگے جعفرِ تیار سا ہے ایک طبیعت میں لگے جعفرِ تیار سا ہے ایک شجاعت میں لگے حیدرِ قرار سا ہے دونوں تسکینِ نبی ایک محمد ایک علی اب میں خواہر توبہ رزوی کو یہاں بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی پردرد آواز میں کلام پیش کریں زینب نے کہا لا شپے بیٹوں کی رو کر ایک حانو محمد زینب نے کہا لا شپے بیٹوں کی ایک آشو پے بیٹوں کی یہ رو کر اے آنو محمد اے آنو محمد نرغے میں ستم گارنی چھوڑا ہمیں کیس پڑی نرغے میں ستم گارنی چھوڑا ہمیں کیس پڑی اے آنو محمد اے آنو محمد شابیر یہ دیکھو تو لائنوں کا ہے نرغا کیا سوتے ہو بیٹا کیا سوتے ہو بیٹا اے آنو محمد 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 اے اونو محمد زینابے کہا لاشو پہ بیٹوں کی روکل ہے کس کی مدد کے لیے آتے نا ہی بیٹا یہ تم کو ہوا کیا یہ تم کو ہوا کیا شابیر کو ہر سبت سے گیرے ہیستن گئے اے اونو محمد اے اونو محمد زینابے کہا لاشو پہ بیٹوں کی اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد کی خبر لو اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد زیناب نے کہا نہ شبے بیٹوں کی رو کر ہاں پاس علی کرتے ہیں تعریف تمہاری کی جنگ کچھ ایسی کی جنگ کچھ ایسی ازداد و تسلیم کرو ماؤں کو اٹھ کر اے اون محمد اے اون محمد زیناب نے کہا نہ شبے بیٹوں کی رو کر اے اون محمد اے اون محمد جزاک اللہ بی بی پرسا خبول کریں ویسے تو جناب اون محمد سنو سال میں بہت چھوٹے تھے لیکن مقتل کربلا میں ان کی شجاعت کا ذکر قسرت سے پایا جاتا ہے اور میں ازا خانہ سقینت سغیرہ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے گراف ایجنسی کے زیر اتمام اس ایام ازا میں ہمیں پڑھنے کا موقع دیا اور اب میں خواہر شائبہ فاطمہ رزبی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں اور جناب اون محمد کی مسائب پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین والسیدنا ونبینا وشفینا وحادینا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم اسواللہ محمد معل محمد رجل فعل و اہل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین الذین اذہب اللہ عنکم الرسا اہل البیت ویتاہرکم تتہیر اللہم اسواللہ محمد سب سے پہلے سب تاریف اس پاک پر وردگار کی جو ہمارا مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے جو اپنے ردبو سے زیادہ بلند ہے اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے اور اس کے بعد درود و سلام محمد و آلے محمد پر اللہم اسواللہ محمد و آلے محمد پر جلد پر حاضرین مجلس میں نے آپ کے سامنے قول رسول قدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جو سلسلہ شہزادی بی بی زینب میں ہیں جب شہزادی زینب کی ولادت باسادت ہوئی تو آپ نے جب شہزادی زینب کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو آپ نے کہا حاضر ہی زینب مثل قتیجہ یعنی کہ زینب قتیجہ کی مثل ہے کیونکہ آج پانچ محرم ہیں اور یہ دن مقصوص ہے شہزادی زینب اور ان کے فرزندوں سے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے چند فضیلتیں بی بی زینب کو بیان کیا جا سکے مسائب تو بے شک اکثر ان کے پیش کیا جاتے ہیں جو مصیبتیں جو انہوں نے قدمات دین اسلام کی کی ہیں لیکن فضیلتیں بہت کم بیان ہو پاتے ہیں جبکہ فضیلت پیش شمار ہے بی بی زینب کی کیا یہ کم فضیلت ہے کہ انہوں نے آگوش پنجتن میں تربیت حاصل کی پنجتن نے انہیں اپنی آگوش میں پالا ہے کہنا غلط تو نہیں ہوگا پنجتن کا ہر فرد جو قرآن ناتق ہے تو یہ جملہ بہترین ہوگا کہ زینب اس حدیث کا نام ہے جسے قرآن نے اپنی آگوش میں پال رکھا ہے ہر فرد اتنی محبت کرتا ہے اور جو فرد زینب سے جڑے ہوئے ہیں ہر فرد سردار ہے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے نانا نانا سید الانبیاء ہے باپ سید الاوسیاء ہے ماں سیدت النسائل آلمین ہے بھائی سید شباب اہل جنہ ہے ہر رشتہ جو بی بی زینب سے جڑا ہے وہ سردار ہے بی بی زینب خود ایک سردار ہیں ان کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرہ ہے بہترین لقب جو زینب کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ثانی زہرہ ہیں اور یہ کلام کہہ آ گیا کہ زینب کا ثانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے بے شک ثانی زہرہ تو بی بی زینب ہیں لیکن زینب کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک مصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کسی شاعر نے بہترین مصرہ کہا تھا کہ جواب مریم جناب زہرہ جواب مریم جناب زہرہ جناب زینب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب یعنی کہ زینب کا کوئی مثل دوسرا ہے ہی نہیں جو کردار بی بی زینب نے پیش کیا اس کا کوئی دوسرا مثل نہیں ہے اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ثانی زہرہ بناتا جو سیدت النسائل آلمین پہلے سے موجود ہیں تمام عورتوں کے لیے سردار موجود ہیں ان کی عصوہ ان کی نمونہ عمل موجود ہیں تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ثانی زہرہ اس دنیا میں آتی وجہ تھی کہ بی بی زینب ہر ایک کے لیے نمونہ عمل چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ زوجہ ہو چاہے وہ ماں ہو ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہیں لیکن ایک کردار رہ گیا تھا وہ کردار ہے ایک بہن کا کردار یہ کردار دکھانے کے لیے زینب اس دنیا میں آئی ہے ثانی زہرہ بن کر کہ ایک بہن کا کردار ایک بھائی سے محبت کس طرح کی ہوتی ہے عظمت بی بی زینب کی وہ شریکت الحسین کہلائی اور رسول خدا نے جس طرح سے کہا کہ زینب مثل قتیجہ ہے جناب قتیجہ کا نام ہر پرتبہ اس وقت آئے گا کہ جب بھی ان خاتون کا ذکر ہو کہ کس نے دین اسلام کی بقا میں سب سے زیادہ اپنا ساتھ دیا ہے بی بی قتیجہ کا نام ہر بار آئے گا اور رسول خدا نے یہ حدیث پیش کر کے بتا دیا کہ جس طرح سے قتیجہ نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا اسی طرح سے بی بی زینب نے بھی دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اسی لیے آپ مثل قتیجہ ہیں اسی لیے آپ ثانی زہرہ ہیں محبت کا تو عالم ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ بی بی زینب کو مولا حسین سے کتنی محبت تھی یا مولا حسین بی بی زینب سے کس طرح کی محبت کرتے تھے جب شہزادی گہوارے میں رہتی تھی کم سنی کا عالم تھا اور بی بی زینب گہوارے میں تھی تو مولا حسین ہر وقت گہوارے کے خریب رہتے تھے چہرے زینب کو دیکھا کرتے تھے بی بی مولا حسین کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی یہ دستور ہمیشہ برقرار رہا یہاں تک کہ جب بی بی زینب کے اغد کا موقع آیا اور مولا اے کائنات نے اپنی بیٹی کا اغد اپنے بھتیجے سے تیہ کیا تو جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ دیکھو قیال رکھنا میری بیٹی حسین سے بہت محبت کرتی ایک دن بھی وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھے بنا نہیں رہ سکتی لہٰذا کبھی اسے اپنے بھائی کے قریب آنے سے نہ روکنا لیکن جب اغد ہوا اور تین دن گزر گئے تین دن تک کہ مولا حسین شہزادی زینب کے گھر نہیں گئے بی بی اپنے گھر واپس نہ آسکیں تو بی بی زینب کا یہ حال تھا کہ لگتا تھا جس میں سے روح جدہ ہو جائے گا جناب عبداللہ نے چہرے کی رنگت کو دیکھا کہتے ہیں ابنت علی یہ کیا حال ہے آپ کا کیا میرے گھر میں آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی عذیت ہے تو بی بی نے لرستے ہوئے کہا تھا ہے عبداللہ میں نے حسین کا دیداد نہیں کی میں نے زیارت حسین نہیں کی ہے میری روح تو میرے بھائی میں ہے اگر میں اپنے بھائی کو نہ دیکھوں تو لگتا ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتی بس یہ کہنا تھا کہ اتنے میں جناب عبداللہ نے پیغام بھیجوایا اور کہا کہ آقا حسین سے ہلتجا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بہن سے ملاقات کر لیں بہن کے پاس آنا تھا کہ بی بی زاروں قطار رونے لگیں اور ان کے عشق اس طرح سے تھے کہ دامن تر ہونے لگا کس طرح سے بیان کیا جائے سوچئے کہ جو چند دنوں کی دوری نہ برداشت کر پائے اس بی بی نے یہ پورا سفر جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام گزارا ہے اور سر حسین جو سامنے رکھا ہوا دیکھ رہا ہو نیزے پہ بلند دیکھ رہا ہو اس بی بی پر کیا گزرتی ہوگی جس بھائی کے چہرے کی زیارت کے لیے وہ شہزادی تڑپتی ہو جس بھائی کے چہرے کی زیارت کے بینہ اس کے دن کا آغاز نہ ہوتا ہو جب وہی سر نوکے نیزہ پہ بلند دیکھتی ہوں گی میری شہزادی تو ان پر کیا گزرتی ہوگی اور یوں بھی شریکت الحسین بی بی کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں بے شک قربانیاں مولا حسین نے دی ہیں لیکن ہر قربانی میں ساتھ کھڑی رہی ہیں بی بی زینب ہر ماہ کو اپنا دل بر بڑا عزیز ہوتا ہے لیکن کربلا کے دشت میں سانی زہرہ نے وہ مثل پیش کیا ہے کہ جب روز آشورہ صاحب و انصار شہید ہو چکے اور عزیز و اقربہ کی باری آئی تو بی بی زینب نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا سب سے پہلے بنی حاشم سے جو شہید ہوگا قربان ہوگا مولا حسین پر سے وہ میرے بیٹے آنو محمد ہوئے آنو محمد سروں کو جھکائے ہوئے تھے بی بی کہتی ہے میرے بچوں کیا گھبرا گئے ہو کیا ڈر گئے ہو میدان میں تلواروں کی جھنکار سن کے قوف زدہ ہو گئے ہو کیا تم بھول گئے کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو کیا تم بھول گئے ہو کہ تم علی کے نواز سے ہو بچوں نے کہا کہ اے مادر اگرامی ہم ڈرے نہیں ہیں ہم نے آپ کی تربیت حاصل کی ہے ہمیں آپ نے پروان چڑھایا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ جب بھی مامو کے پاس جاتے ہیں مامو ہمیں اجازت نہیں دیتے اس جملے پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گے کس طرح سے حسین ان ننہے بچوں کو اجازت دیں میدان کارزار میں جانے کی کیونکہ بزرگوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بچوں کو سلامتی کی دعا دیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی طویل عمر کی دعا کیا کرتے ہیں آج جب چھوٹے چھوٹے بچے مولا حسین کے سامنے اپنی جان قربان کرنے کے لئے کہہ رہے ہوں تو سوچئے میرے مولا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہتے ہیں اممہ ہمیں مامو اجازت نہیں دیتے ہم کس طرح سے میدان میں جائے میبی زینب نے بچوں کو گلے سے لگایا گریہ کرتی رہی کچھ خیال آیا دونوں بچوں کے آسووں کو پوچھا اپنے آسووں کو پوچھا اور اس کے بعد کہ میں مولا حسین میں گئی مولا حسین کے چہرے پر شکن تھی کہتی ہیں بھئیہ ہو سکے تو چند لمحوں کے لئے آپ کرسی نشی ہو جائیں مولا حسین کو کرسی پر بٹھایا بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور مولا حسین کا تواف کرنے لگیں ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں اے میری بہن یہ کیا عمل کر رہی ہو کہتی ہیں بھئیہ مسئیبت میں صدقہ نکالنا چاہیے جب بھی کوئی مسئیبت آئے تو اس کا صدقہ نکال دینا چاہیے بھئیہ ہم پر یہ مسئیبت آ گئی ہے یہ تکلیفیں بیان ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس آج صدقہ نکالنے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے بھئیہ آج میں اپنے بچوں کو آپ پر سے صدقہ کر رہی ہوں اور صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا بھئیہ بس اجازت دے دیجئے کہ میرے بیٹے جائیں اور میدان کارزار میں جا کر آپ پر اپنی جانوں کو فدا کر دے حاضر داران حسین آقا حسین نے ننے بچوں کو اجازت دی اونو محمد کمسنی کا عالم گھوڑے پر بٹھایا جا رہا ہے تو قدم رکاب تک نہیں آ رہے ہیں نہ کوئی زراعہ ایسی بنی ہے کہ کمسن بچوں کے جسم پر ڈال دی جائے ارے ایک مہین سا کرتا پہنے یہ دونوں بچے میدان کارزار میں بی بی کہتی ہے اممہ فضہ آپ در قیمہ سے منظر دیکھتی رہیے گا اور مجھے اطلاع کرتی رہیے گا کہ میرے بچے کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں شہزادی ادھر مسلے پر ہیں انہوں محمد میدان کارزار میں تلوار چلا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اب بعض کے شاگرد کس طرح سے جنگ کیا کرتے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں جناب فضہ بتاتی جا رہی ہیں بی بی آپ کے بچے نے کس طرح سے تلوار چلائی انہوں نے اس طرح سے تلوار چلا رہے ہیں اور محمد نے اس طرح سے ظالموں کے مجمع کو چیر دیا ہے ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں شہزادی جنگ کرتے کرتے اور نو محمد فرات کی طرف چلے گئے ہیں فرات پر سے پہرہ ہڑ گیا ہے بس یہ کہنا تھا جناب پیزا کہا بی بی زینب نے بارگاہ قداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا کہتی ہیں پروردگارہ میرے بچے چھوٹے ہیں معبود میرے بچے کم سن ہے اور تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی دیکھ کر بچوں کی حالت غیر ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ قیمے میں رباب کا ششماہ پیاسا رہ جائے اور میرے بچے پانی پی لیں پروردگارہ تو میرے بچوں کی قیر رکھنا بس یہ دعا کرنا تھا بی بی صفیزہ کہتی ہیں شہزادی آپ گھبرائیے نہیں آپ کی تربیت کا اثر ہے آپ کے شیر کا اثر ہے کہ انہوں محمد نے نگاہ بھر کے ترائی کو دیکھا تک نہیں ہے حازہ داران حسین بچے میدان میں پلٹ کر آئے ابھی تک تو ظالم ایک ایک کر کے انہوں محمد کے سامنے آ رہے تھے لیکن اب ملہ انہوں نے کہہ دیا یہ علی کا خون ہے ارے یہ وہ ہے کہ بنی حاشم کا جلال ان میں نظر آ رہا ہے ان سے کہ کر کے مقابلہ کرنا ناممکن ہے گروہ بگروہ آنے لگے ارے یہ کم سنی کا عالم ارے یہ دھر بھوک اور پیار صدر سیر و سیراب ظالم ایک مرتبہ فضا میں ایک آواز بلند ہوئی مامو عدرکنی حازہ داران حسین اس آواز کا بلند ہونا تھا مولا حسین کے ساتھ عباس و علی اکبر چلے جب تک مولا میدان میں آئے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے زخموں سے چور بدن لے کر اب جو مولا میدان سے واپس پلڑ کر آئے ہیں ہاتھوں میں لاش آئے انہوں محمد ہیں لاش خون سے تر ہے مولا نے قیمے ملاشوں کو رکھا ہر بی بی آ کر پرسا دے رہی ہے ایک مرتبہ مولا حسین دیکھتے ہیں کہ زینب ابھی تک نہیں آئیں بی بی فضا سے کہتے ہیں ماں جائیے اور جا کر میری بہن کو بتا دیجے کہ آنو محمد مقتل سے لوٹ آئے ہیں بی بی فضا گئی تو کیا دیکھتی ہے زینب مسلح پر شکرے پروردگار کا شکردہ کر رہی ہے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا معبود میرے بچوں کی خربانی کو خبول فرمانا بی بی کہتی ہیں شہزادی چلیے آنو محمد میدان سے لوٹ آئے ہیں بی بی کو لے کر اس قیمے میں آئیں کہ جہاں پر لاش آئے آنو محمد رکھیں بی بی روئی نہیں شہزادی زینب نے عشق نہیں برسا ہے لیکن ایک مرتبہ ماں کا دل ہے نا دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں کبھی چہرے آن کو دیکھتی ہیں کبھی محمد کے چہرے کو دیکھتی ہیں ایک مرتبہ اپنی عباس سے آن کے چہرے پر سقاک کو ہٹایا محمد کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور محمد سے مقاطب ہو کر کہتی ہیں اے محمد دیکھو آن چھوٹا ہے تم بڑے ہو اکثر رات میں میرا بچہ ڈر جاتا تھا جب بھی ڈرتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی وہ بے خوف ہو کر سو جاتا تھا لیکن آج کے بعد یہ تنہا رہے گا میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی اے محمد خیال رکھنا آج کے بعد جب بھی آن ڈر جائے تم میری جگہ اسے اپنے سینے سے لگا لینا اسے ماں کی محبت دینا اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنا اللہ لانت اللہ اللہ لالخوم الظالمی دونوں شبیر کے ہمدرد ہیں دونوں ناصر دونوں شبیر کے ہمدرد ہیں دونوں ناصر خدمتِ حضرتِ شبیر میں دونوں حاضر ہے شجاعت کے دھنی ایک محمد ایک علی اب انھی چند اشار کے ساتھ میں آفری نخوی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور بارگاہ ہی امامت میں اپنا نوحہ پیش کریں رن میں کرتی ہے زینب یہ نالے میرے پیاروں گئے ہو کہا تم میرے پیاروں گئے ہو کہا تم بھولی 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 میرے پیاروں گئے ہو کہا تم تھی تمنہ کہ جب تم جواہ ہو دھولا ہاتھوں سے اپنے بناوں دل کے ارمہ رہے سارے دل میں میرے پیاروں گئے ہو کہا تم ہم سن کے پر یاد مادر کی اے نور ہوتا ٹکڑے جگر سے تمہارا چین زین آپ کو آئے گا کیوں کر میرے پیاروں گئے ہو کہا تم منتظری ہوں میں کب سے تمہاری دل علجتا ہے ماں کا تمہاری چین ایک پل کہا ہم کو نہیں ہے میرے پیاروں گئے ہو کہا تم رن میں کرتی ہے زین اب یہ نالے میرے میرے پیار ہوں گئے ہو کہا تم جزاک اللہ بی بی پرسا خبول کریں اور میں ازا خانہ سقینت سغیرہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گراف ایجنسی کے زیر ادمام اس ایام اعظام پڑھنے کا موقع دیا اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام منقض ہوتے رہیں خدا حافظ مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے شید کا ماتم ہے ہے مزلوم کا ماتم ہے مزلوم کا ماتم ہے ماتم ماتم ہے ماتم ہے ماتم ہے ماتم ماتم